اسلام علیکم کیسے ہیں آپ سب امید ہے کہ آپ سب ٹھیک ہوں گے الحمدللہ میں بھی ٹھیک ہوں اور یہ ہے صبح کا ٹائم آج میں آپ کے ساتھ کرسپی بلوں والے پراتھوں کی ریسپی شیئر کرنے جا رہی ہوں ان کو بنانا نہایت ہی آسان ہے کیونکہ اس کے لیے ہمیں پراتھے کو ریسٹ دینے کے لیے ضرورت نہیں ہوتی اگر ہمیں اچانک سے دل چاہے کہ ہم کرسپی مزے کے پراتھے کھانا چاہتے ہیں تو یہ فوری طور پراتھا گوند کر اس کو اسی ٹائم تقریباً پانچ سے دس منٹ کا ریسٹ دینا پڑتا ہے اور پراتھے جو ہیں زبردست قسم کے جو تیار ہو جاتے ہیں اس کے لیے جی میں نے لیا ہے ون ٹیبل سپون نمک ون ٹیبل سپون چینی اور تین سے چار چمچ آئل کے لیے ہیں اس کے لیے جو ہے میں فائن آٹھے کا استعمال کر رہی ہوں کیونکہ اس آٹھے کے جو ہیں پراتھے بہت کرسپی بنتے ہیں یہ رنگ کپ لیا ہے اور اس کے میں نے تین کپ جو ہیں آٹھے کے ڈالے ہیں سب سے پہلے ان ساری چیزوں کو اچھے سے میس کر لوں گی پھر اس کے بعد جی آم نام اور پانی کے ساتھ جو ہے اس کو گوند لینا ہے تھوڑا تھوڑا پانی ڈال کر آٹھے کو گوند لینا ہے اور یہ بہت جلدی سے ہینڈل ہو جاتا ہے آٹھا اس کو تھوڑا سوفٹ سا ہی گوندنا ہے یہ دیکھیں کتنا زبردست سا آٹھا گوند گیا ہے جتنی دیر میں آٹھے کو ریسٹ کے لیے چھوڑوں گی اتنی دیر جو ہے یہ کچھ ڈالیں منگوائی تھی میں نے میرے حضبن رات کو لے کر آئے تھی انہیں جو ہے میں سمیٹ لوں گی اب موسم چینج ہو گیا ہے اور یہ جو خراب نہیں ہوں گی تو انہیں میں بوکس میں رکھ لیتی ہوں گرمیوں کا جب موسم ہوتا ہے تو انہیں میں فریج میں رکھتی ہوں تاکہ ان کو کیڑا نہ لگے کیونکہ بہت جلدی موسم ہمارا پاکستان کا کچھ ایسا ہے جس کی وجہ سے اس کو کیڑا لگ جاتا ہے بس اور ان کو سمیٹنے کے بعد یہ آٹھے کو ریسٹ بھی مل گیا ہے اور اب میں اس کے چھوٹے چھوٹے پیڑے بناوں گی مزار کے جو پراتھے ہوتے ہیں اس میں جو ہے وہ بہت چھوٹا پراتھا ہوتا ہے چھوٹے چھوٹے پیڑے لیتے ہیں میں تھوڑا درمیانے سائز کا پراتھا بنا رہی ہوں یہ بھی بہت زبردست کرسپی سا بنے گا سب سے پہلے اس کی ایک روٹی بیل لینی ہے پتلی سی روٹی اور پھر جی اس کے اوپر ملٹڈ گھی لگاؤں گی اتنا ہی گھی لگانا ہے تقریباً دو ٹیبل سپون کے قریب یہ گھی آیا ہے اور اس کو انگلی کے ساتھ اچھے سے پورے پراتھے پر سپریڈ کر لینا ہے اور پھر اس کو پاریک باریک سے پتلا پتلا سا بلب دینا ہے یہ دیکھیں اس کو بلکل ایسے پتلا سا بنا لینا ہے اس کے بعد اس کو اچھے سے راؤنڈ شیپ میں کر لینا ہے اور بعد میں اس کی ٹپ کو انڈ میں جو ہے دبا دینا ہے اب دوسرا بھی میں آپ کے سامنے کر رہی ہوں اس طرح آپ کو ادنازہ ہو جائے گا اسی طرح تینوں پیڑوں کو بنا لیا ہے میں نے اور پھر اس کے بعد اس کو بیلوں گی ساتھ میں نیٹویلے پر توا گرم کرنے کے لیے رکھ دیا ہے ہوتی یہ کرسپی اور سبردست قسم کے جو ہے نوہ پراتھے بنتے ہیں ایسے تو جو ہے میں شکی کا آٹھا استعمال کرتی ہوں یہ انگ پراتھوں کا آج میرا دل کر رہا تھا اس کی میں سپیشل یہ آٹھا مانگوایا ہے میں نے انشاءاللہ ان قریب میں آپ کے ساتھ یہ بھی شیئر کروں گی کہ ان کو کیسے فریز کرتے ہیں آپ نے اس کی کرسپی کی کتنے کرسپی بنے ہیں پراتھے اس کی آواز سے اندازہ ہو گیا ہوگا اور جی یہ میں انار کھا رہی ہوں آج کل کے جو انار ہیں بہت میٹھے آئے ہیں ہماری صحت کے لیے بالوں کے لیے یہ بہت ہی اچھے ہیں اور ان کو استعمال ضرور کرنا چاہیے بلکہ اللہ باگ نے جو فروڈ بھی بنایا ہے انہیں کھانا چاہیے سبزیوں کا استعمال کرنا چاہیے یہ ہم سب کی صحت کے لیے بہت اچھے ہوتے ہیں اور جی یہ میں ڈالر سٹور سے کچھ چیزیں لے کر آئی تھی یہ ہے کمان ہک مجھے اپنے کچن میں چاہیے تھے کہ ایسی چیز جو ایزی لی لگ جائے وہ لے کر آئی ہوں کیونکہ چھوٹی سی جگہ ہے اور اس میں اڈجیس کرنا جو ہے مشکل ہو جاتا ہے چیزوں کو ہینڈل کرنا اس کے لیے پھر میری میں دیکھتی ہوں کہ کچھ ایسی چیزیں مل جائیں جس کو استعمال کرنے کے بعد لائف جو ہے ایزی ہو اور گھر بھی صاف ستھرا لگے نیت نیس آئے اور یہ بہت اچھی ہیں یہ میں نے یوز کیا ہے پہلے بھی میں نے یوز کیا ہوا ہے اور بہت اچھی رہی ہیں یہ کہیں بھی یہ ایزی لی لگ جاتی ہیں یہ میں نے ٹائل پر اس کو اڈجیس کر لوں گی لائٹ پیٹ چیزوں کو ٹامنے کے لیے یہ بہت اچھی ہے اور اسی طرح کچن میں مجھے سپنج وغیرہ رکھنے کے لیے بھی پروپر جگہ جائیے تھی تو شیلپ پہ تھوڑی جگہ ہونے کی وجہ سے گر بھی جاتی تھی گیلا رہتا تھا سپنج اس کے لیے یہ مجھے بہت زبردست لگی لائٹ ویٹ بھی ہے اور اس سے یہ نا سپنج اور برتند ہونے والی جو جالی ہے اس کو رکھا جائے اور ڈرائے بھی رہتی ہے یہ ہے کہ ہاتھ لگنے سے گر جاتی ہے مگر سپنج وغیرہ رکھنے کے لیے یہ بہت اچھی رہی ہے یہ دیکھیں جی الحمدللہ کتنی زبردست نیٹ لکائی آپ دیکھ سکتے ہیں امید کرتی ہو میری یہ ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی لائک شیئر اور کمنٹ کرنا مد مولیے گا ملتی ہوں میں آپ سے نیکس ویڈیو میں تب تک کے لیے اجازت دیجئے اللہ حافظ